غیرت مند نسلیں بے بس اور مظلوم عورت کی چیخیں جتنی تیز ہوتی سنگ دل رومی یعنی آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا تو اس سنگ دل رومی کے کہکے اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے اس نے ایک زور کا تھپڑ بھی عورت کے موہ پر جڑ دیا عزتدار خاتون سے یہ دلت برداشت نہ ہوئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھی اے معتصم تم کہاں ہو اے ہمارے حکمران ہماری مدد کون کرے گا مرد اس کی یہ بات سن کر اور بھی گلہ پھاڑ کر ہنسا بے وقوف عورت کو دیکھو بھلا اس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم انہیں کا احساس باقی تھا یہ ممکن نہ تھا کہ کسی ایک کو مشکل یا آفت یا دشمن نے گھیر رکھا ہو اور دوسرا اپنی روز مرا کی معمول کی زندگی میں بدستور مصروف رہے اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چائن نہ آتا تھا بغداد کی مسند خلافت پر موت اسم بللہ موجود تھا اور یہ مظلوم عورت اس سے سنکڑوں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع اموریہ نامی کلے میں قید تھی موت اسم بللہ اپنے آباؤ اجداد جیسا کوئی بہتی صحبہ جلال اور باکمال حکمران نہ تھا مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا اور اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت و حمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے اسے کس طرح خبر ہو گئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجوڑنے والی صدا لگائی ہے یا روز پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا اس نے خبر لانے والے سے یہ نہ پوچھا کہ اس کلے میں کتنی فوج ہے اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے صرف بتا اتنا بتاؤ کہ یہ کلہ ہے کہاں اس کے بعد اس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کر لیں اور آندھی اور توفان کی طرح پہنچ کر اس کلے کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں کی فوج کا غیض و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زوردار تھے کہ کلے کی بنیادیں حل کر رہ گئیں دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا اور جب وہ سنگ دل شخص جو قیدی عورت پر ظلم ڈھاتا تھا گریفتار کر کے محتسم باللہ کے سامنے لیا گیا تو اسے علم آکہ یہ قوم باقی غیرت مند ہے جو اپنے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چائن ہوتی ہے جیسے انسان اپنی انگلی کی تکلیف پر بیتاب ہوڑتا ہے مسلمانوں یہ زیادہ دور کی بات نہیں مسلمانوں کی یہ قابل فخر عادت آج کر غیر مسلموں نے اپنا لیے دنیا میں کہیں کسی ایک بھی امریکی کو کچھ ہو جائے تو ویٹھو اس پینٹراغون سے سر جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک اپنا سب کچھ امریکی شہریوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی چھون میسر نہیں آ جاتی اس کے برعکس مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹنے والے مسائب کے پہاڑوں کی گڑ گڑاہت بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کچھ عرصہ قبل بھی یہ عالم تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک پر حملات ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور فکر کی لائر دوڑ جاتی خوشی کی تقریبات محقوف کر دی جاتی اور مصیب زدہ مسلمانوں کے لئے حسب توفیق امداد اور تعاون کی ممکرہ صورت پر غور اور عمل کیا جاتا مگر جب سے مغربی میڈیا نے غیر مسلم ثقافت کا زہر مسلمانوں کے دل و دماغ میں انڈیلا اور انڈیل کر انہیں نفس پرستی کا عادی عیش و عشرت کا دل دادا اور بوک و جنس کا غلام بنا دیا ہے اس کے بعد ان کی بلا سے کہیں کچھ بھی ہوتا رہے وہ دنیا پرستی کی دھن میں گھرک رہتے ہیں شاید شاید فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی اجاز جا معتصم نہیں رہا ان کی چیخوں کو اپنے جگرگوشوں کی پکار کی طرح سنے جب انہوں نے محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم جافتہ حکمران ان کی دل دوست صداوں پر اتنی توجہ بھی نہ دیں گے جتنی وہ صبح صبح اپنے چہرے کی کھدائی لپائی اور اپنے لباس کے کلف اور قریض پر دیتے ہیں تو انہوں نے ان سنگ دل روشن خیالوں کو پکارنے کے لئے پکارنے کے بجائے خود بیدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا جتا دم گفتگو فلسطین کی تین تعلیم جافتہ اور انچے خاندانوں کی بچیاں اپنے جسم سے بم باندھ کر دشمن کے لئے کہر بن کر نازل ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنے جسم کے بکھرے ٹکڑوں اور خون کی پھورتی چینٹوں کے ذریعے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی شاید ان معصوم بچیوں کی قربانی دیکھ کر کوئی مسلم نوجوان دنیا کے جمیلوں سے پیچھا چڑھا کر خود کو مظلوم مسلمانوں کے لئے وقت کر دے شاید کسی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شولہ پکڑ لے شاید شاید غضب ہے کہ اسرائیل کے درندہ صفت اقدامات کے بعد جاپان میں مظہرے فرانس میں یہودی املاک پر حملے شروع ہو گئے لیکن مسلمان ممالک فلسطینیوں کی بے پناہ مظلومیت کے باوجود ان کی مدد سے گریزا بوزدلی اور منافقت کی انتہا دیکھئے کہ لبنان میں عرب ممالک اور کوالمپر میں تمام مسلم ممالک جمع ہوئے لیکن خود کچھ کرنے کی بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیڑیوں کو کھلا چھوڑ دیا اس نے جس بھیڑیوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اسے لگام دے تاکہ زخمی فلسطینیوں کی چیخ و پکار سے ان عزت معاب حکمرانوں کے آرام و سکون میں خلل نہ پڑے عالم اسلام کے نمائندہ ان بہادر اور زیوکار حکمرانوں سے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کا معاشی بیکارٹ کریں جاکہ مزکم اپنا پیسہ ان کے بنکوں سے نکلوالیں نہ وہ اتنی جرت کرتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو تیل کی فرامی بند کر دیں یا ان کے سرپرستوں کی آجزانہ جی حضوری کی ذلت کو خیر بات کہہ کر اپنے پوں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں نہ انہوں نے کبھی مل کر یہ سوچا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ کریں یا فلسطینی مہاجرین کی کفالت کا ذمہ لے رہیں غضب خدا کا ایک ارب مسلمانوں کے جین و مہندے چند لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا ان کا مقابلہ کرنے والے نہ ہیتے نوجوانوں اور بچوں کے کچھ کام بھی نہیں آسکتے اگر موت کے ڈر یا شدت پسندی کے الزامات کے خوف سے مجاہدین کی حوصلہ افضائی ان کے بس میں نہیں تو کیا مہاجر کمپوں میں پڑے بے بس مسلمانوں کی سرپرستی یا ہسپتالوں میں زخمیوں سے بے حال بچوں کی خبر بیری بھی ہے ان کے لیے ممکن نہیں سچ ہے غیرت کے بغیر انسان ایسا ہی ہے جیسے پیندے کے بغیر لوٹا جہاں کہیں پڑا رہے یا جو اسے جہاں رڑکا دے اسے کچھ پروانی ہوتی کاش 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 آج امت مسلمہ میں عمر بن عبدالعزیز نہ سہی موتسم باللہ جیسے حکمران ہوتے تو فلسطینی مسلمانوں کو اپنی بے بسی کا یوں احساس نہ ستا تھا